اب ہم جا کے مزار پر چومیں کئی کچھ ہمیں کو اس ولی اللہ سے محبت ہے حضرت گران شاہ صاحب کے پاس آکے ہیں فاتحہ پڑھ گئے حضرت نظر کرم کرو سر کا ہر بہت پریشان ہوں حضرت نظر کرم کر دی حضرت بلے اللہ یہ میرا چاہنے والا ہے حضرت پریشان ہے کچھ کرم کر دے ولی کی بات سنا اللہ رحمت بھیجا مسئلہ حل ہو گیا ٹینشن ختم اب انہیں اخیدت میں آگا ہوں نے کہا کیا آدمی ہے بھئی بھولتے ہی مسئلہ حل ہو گیا اب یہ دوبارہ گیا تمہیں نہیں ٹھیڑتا چھک جاتا اخیدت میں ولی کے سامنے جھکتا اور چھکنے کا نام محبت ہے چھکنے کا نام اخیدت ہے چھکنے کا نام عطب ہے چھکنے کا نام تاثیب ہے اور اگر کوئی اس کو سجدہ سمجھا تو یہ اس کے اخل کے مردہ ہونے کی علامت ہے اس کا اخل بیگار ہو گئے اب اگر کوئی چوم لے اب یہ الگ مسئلہ جائز ہے نہیں ہے یہ بات کے مسئلہ ہے چھوڑ دو مگر شرک تو نہیں ہے کوئی محلوالی کی مزار کو چوم لے یہ شرک نہیں ہے ایک صاحب مجھ سے بولے مولانا درگاں پہ مولانا سب خالی سجدے ہوتے ہیں سجدے کر تو شرک ہوتا چھوٹے چھوٹ مدبر خدا کی قسم درگاں پہ سجدہ ہوتا ہی چھوئی اور کیا مولانا اتہا بول رہے آپ خلط بول رہے آپ بالکل حضرت درگاں پہ سجدہ ہوتا ہے مگر خدا کی خسم ہم پیدا ہوئے جب سے درگاں کو جا رہے آج تک سجدہ کرتے ہیں کسی کو نہیں دیکھے تُو آیا اچھی نہیں تُو کیسا دیکھا نائی ہوتا آنا سجدہ کرتے کر گاں پہ مگر خدا نہیں ہوتا غلط مت بول حضرت آپ اتی وڑی بات کا اندر کریں کل چلیے چلیں گے ملچا صبح صبح فجر کی نماز پڑے حضرت قرحان شاہ صاحب خلال رحمت اللہ نے کی بارگاہ میں پہنچے ابھی ہم مچپل اتار کے اندر جائی رہے گا مارا بھائی آیا درگاہ پہ دن ملکہ جھک گیا ایڈے دے رہے آرہ سجدہ آرہ اولے یہ سجدہ تو اس کو سمجھائیں سجدہ نہیں کر رہا رہے دیوانے انہیں ولی کے خدموں کو چوم رہا کیا کر رہا ذرا زور سے بولو ولی کے خدموں کو چوم رہا آرہ آرہ دونوں پیرہ ٹک ہے دونوں گھٹرے ٹک ہے دونوں ہاتھا ٹک ہے پیشانی ٹک ہے سجدہ آئے جی آرہ میں بولا دیوانے دونوں ہاتھا دونوں پیرہ دونوں پیٹھا دونوں پیٹھا دونوں سارا دونوں ناکہ لگاتے تو بھی سجدہ نہیں ہوتا رہے ہو لے سجدہ نیت کا نام ہے آئے 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 سجدہ کس کا نام ہے نیت کا نام ہے بولے مولانا آگا چھوڑنا ہی چھے تو جھوکا کائی کو آرہ مانا پیرا شدما والی کے نچے ہے نے تو اوپر اٹھا کے چھوڑنے گا آہم آہم آجیب ہوں گا میرے بھائی ایک بازو والے مولانا تھے سنو کون تھے بازو والے مولانا کپڑے ہوتا آرہے تھے اوپر کے جے میں ہزار کی نونٹی نچے گر گئے گری تو گری تخت کے نچے چلے گے مثال ہے اور میری ہے جیسے چائے بول سکتا ہو اب آپ پوچھیں گے گری تو نچے کہ سکتا ہے جاتی جی نچے گئے اب میں بازوں والے بولوڑا کی پوچھا کائیسا نکارتا پہلے کہ اگر تھا دو پیراں ٹیکتا پھر گھٹنے ٹیکتا دو ہاتھ نہ رکھ کے ٹلکے پہلے نچے چھانکتا کرتا نہیں کرتا چھانکتا چھانکتا چھانکتے ہی پیچھے سے پیگم لے گی بولی شیر دیوانی پیگم نوٹ نچے گری وہ بھی ہزار کی بند ہو گئی نچے گری تو اب ہاتھ دالتے نوٹ نکالا ارے دیوانے تو گاندی جی کے ساتھ نہ چھک گیا کہاں پیگم بولی شیر تو انہیں ورہا ایسا کیسا شیر گوتا تو بیگم بولی دونوں پیراں بیٹی گے اٹھے بیٹی گے ہاتھا بیٹی گے چھانکے دو نچے کرنا بھی لگ گیا بولے بیگم میری نیت سجنے کی نہیں تھی نوٹ نکال لے کی تھی تو بیگم بولی تو سجدہ نہیں ہوتا اگر ولی کے خدم چھوکنے کوئی جھوک جائے تو سجدہ کہتے ہو اللہ بہت اچھا ہے جو ہے پیارے گزروبار بیٹی آئیسی جگھ بیگو والے خولانہ تھے خود غصے میں تھے اتنے بڑے بڑے جلسے دیکھے تو ٹنشن میں آگئے جمعہ میں خطاب کرے خطاب کرے چھوکونا شیرک آئے آخری گلی داندیا پتھا کئی کو شیرک ہے کان سے شیرک ہے کون شیرک بولے تمہارے آپ پا بولے تمہارے چچا بولے کچھ کنے بولا داندیا گولی اب لوگا بولے امم مولانا بولے بھائی شیرک ہے شیرک ہے چھوکنا شیرک ہے چھوکنا ایک حولہ بیٹے باتا سن لیا گھر کو جا کے بولا بیگم گھر کو گئے تو بیگم کیا کر رہے تھے چھپ کے جھاڑو مار رہے تھے کیا کر رہے تھے چھاڑو بیگم کھڑے ہو جا مولانا جمعہ میں کون گھنٹا خطا کرے چھوکنا شیرک ہے چھوکنا نہیں بیگم بلے چھاڑو نکو چھاڑو جھاو مگر کھڑ کے میں دیوانے کھڑ کے جھاڑنے کئی سار تھا چھاڑو نیچے جاکی چھنے کھڑے تو میں بمبو کی جھاڑو لا کے دیتوں کو دیا ایک جھاڑو لیا بمبو کو بن دیا بیگم کو دیدھا ٹھایر کے مار رہے آپ کو بیچاری چھپ نے جھاڑو مارنا شروع کری چھوکے ماری چھوکے ٹھایر کے مارے تو کمر درد ہونے رہی ایک دن گزرا دو دن گزرا تین دن گزرا چار دن گزرے بڑی پریشار دیوانا تارون کیا ہے اس کو صدار ہو تین دن گزر کے بڑی مشکل سے بیچارہ جو ہے کام کو گیا صبح صبح شام میں گھر کو لوٹ کی آیا ان کے گھر میں گوت کا بچہ تھا چھوٹا ننہ ملنہ پیارا گڈو وہ ماں جو ہے وہ بچے کو ماں ڈال دی نیچے ادھر بڑھتن دھوتے بیٹھی بھی ہے انہیں آیا سامان رکھا بچے کو دیکھا وہ اپت امڑ کے آئی اندر سے ابل ابل کے نیچے نکل دیکھ سامان رکھا سیدھا گیا بچے کے سامنے ٹیکا دونوں بھٹنے بھی ٹیکا ایک ہاتھی در ایک ہاتھی در رکھا پھر پہ مونڈی لانگے مونڈی حلالا حلالا کیا بولا میرا گھوٹ ڈو بیگم بولی اس سے اچھا چانس تجھ بھی نہیں ملتا بردن چھوڑی چیز ماری شیخ میرے بھرا بیگم آکھا کا شیر بردن چھوڑی شیخ میرا گھوٹ شیخ بولے سوڑ بڑسو تو میں جھاڑ لے کے رکو میں تھی تو تو آج سچنے میں آگیا بولے بیگم یہ سچنہ نہیں ہے تیرے بیٹے کی محبت ہے میں بیٹے کی محبت مجھوڑا تو کہا رہے بات بخ سوڑ تو آج بیٹے کی محبت پہ خواب نہ کر سکا تو سچنے کی حالت نماز سے محبت کرتا ہو جو حضرت برحان شاہ سے محبت کرتا ہو وہ اگر ولی کی محبت میں مزار تو چھوڑے تو یہ شک گئے گئے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج آغاف اعظم